اسلام علیکم ناظرین مللہ ٹائمز میں آپ کا پھر مقدم ہے میں ہم آپ کے ساتھ شکر ویس قاسمی لیم اور اس وقت ہم آپ سے روبرو ہیں مستان کے مشہور اپسادی شہر چننے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے معروف شخصیت اور نیو کالیج چننے کے پرنسپل جناب موزر زاہد حسین صاحب ہم زاہد حسین صاحب سے باتشید کریں گے چننے اور تمہلاڈوں میں تعلیم کے بارے میں مسلمانوں کی ملی سماجی سیاسی احوال کے بارے میں اور بہت کچھ میرے زاہد حسین صاحب مللہ ٹائمز کی ایک چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے ہم آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ تمہلاڈوں میں یہاں کے مسلمانوں کے درمان تعلیم کو فروب دینے میں آپ کی نیو کالیج کا کیا کردار ہے شکریہ کرم نوازش آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ یہاں چننے آئے ہیں ہم سے جو بھی جانکاری ہم تک ملی ہے انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے ہمارا جو ادارہ ہے اس کا ایک اور ادارہ ہے جس کو ہم مسلم ایڈکیشن اسوسیشن آف سدن انڈیا کہیں جو انیس سو دو میں اس کالہ جب اس کالہ انیس سو دو میں ہوا تھا اس کا مین پوائنٹ جو دے اردو عربی اور فارسی کو فروب دے گا تو انیس سو دو سے لے کر اب تک یہ سلسلہ میاسی کا چل رہا ہے لیکن انیس سو اکیا بڑھنے جب ہمارے کالیج کا اسٹیابلشت ہوا تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً دو ڈھائیسو بچے رہے اور آٹ آر نو اسٹاپی زہترامرے جس میں ہمارے کالیج میں چاچا جان بھی تھے جن کا نام مرموم سے سفدر حسن امری کے جو سفدر شعبے اردو کے تو تب سے لے کر اب تک اردو کا زلسلہ ہمارے کالیج میں جاری ہے اور یہاں تک کہ ہمارے کالیج میں جو طلبہ ہیں صرف سنجھن مدرات کے نہیں ہیں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ طلبہ ناغلینڈ سکم اور میزو رام سے بھی یہاں آتے ہیں پنڈیٹی جیسے مثال کی طور پر بی اتلاونی بیسے سوچالوجی بی انگلیس ریٹریچر بی انگلیسٹی وغیرہ لیکن ہمارے پاس لائنگویج ایک سرچیکٹ ہے اس میں چاہے آپ اردو لو لو آپ چاہے ہندی لے لو اور فرنچ لے لو مسلم ایڈکیشنل ڈیٹریچنل اہٹسیلس اڈریچ نے قام推کیا جس کا آب Wow J proto estrutے موسیلیسٹیسz planted. موسیل ایڈکیشنل 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 آسوسیاشنسیلس میں جبکہ جسیسشلوق ٹدم Wir sontங ایڈکیشنل گانا تھے جو ہنگر فورڈ جبکہ جسسٹسüz ہنگر فورڈ وہ γاتрон تھے حالانکہ وہ مسلمان نہ ہی تھے لیکن گویج بڑے ہاتھ آ مشبار انگلیس پہلے بہن نے تو چھے سال تک وہ یہاں کی صدق رہے اور ان چھے سالوں میں جو یہاں ہمارے کالیج کے خائر رولز تھے اس رولز کو معافیدہ ہو پر خلال کرتے رہے مطلب تو پرموٹ اردو عربی اور پرشن یہ پینک ان کا بھلکہ تھا تو آپ کے کالیج کا محل مقصد تھا عربی کو اردو اور پرشن کو پرشن کو پرشن کو پرشن تو اس حوالے ستا کو کہاں تک کامیابی ہوئی ہے الحمدللہ وہ عربی اردو تو آگئی ہے چونکہ ہمارے پاس عربی شعبہ ہے جس میں لڑکوں کے لیے بیئے عربی ایمی عربی ایمفل عربی پی ایمی عربی پی ایمی عربی اور مجھ سے کب جو آپ پرنسپل بیٹے ہوئے تھے وہ خود ایسی کالیج کے ساتھ تالیم ہیں جنہوں نے یہاں ایمی عربی کیا ایمی عربی کیا اور پی ایمی عربی کیا اور یہاں کے پرشن آپ کے کالیج کا مقصد اردو عربی کو فروب دینا مہن ہے 1951 میں آپ کا عربی نے کالیج کائم ہوا اور اس وقت اردو کا شعبہ کائم ہوا اب تک آپ کے ہاں اردو بیجے ساگے نہیں بڑھ سکی ہے ایمی اردو تک نہیں ہے تو آپ تو نہیں رکھتا ہے کہ آپ اپنے مشن میں پیچھے جا رہا ہیں نہیں یہ بہت ہم انگریزی میں ہے جسو ملین ڈالر پرشن ہے اس کی خاص وجہ بلتا ہوں آپ کو سہر چننے میں کسی کالیج میں بھی اردو نہیں ہے میں کالیج کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں کرک کر رہا ہوں چننے کے کسی کالیج میں بھی اردو نہیں ہے الوکتہ مدراز انیسیڈی کے جو ابھی ابھی گوشتہ دو مہینے قبل میرے راتھا جاتے ہیں جی ڈاکٹر سیز سجاد وزنزا جو صدر شعبہ اردو اور اردو بھی حاسی تھے یہاں سے جتنے بھی طلبہ نکرتے ہیں تو دوسرا کوئی چارہیں گے ان کو جانا جانا میں ہی جانا ہے مدراز میں سے جانا ہوں حقیقت ہے اگر ہمارے طلبہ وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے اسمانیہ نہیں جا سکتے ہم کیلکر نہیں جا سکتے بوم میں نہیں جا سکتے جو لڑکے مدراز کے پلے ہوئے ہیں یہاں پیداشی مدراز کے ہیں تو ان کو بہتری نیدارہ مدراز چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس صورتحال سے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے قائد میں صرف دو سال خواب ہوں ہم نے یہ اردو بھی لائی ہے آپ کے ہر عربی اور اردو میں اگر ہم وہ کہہ رہے ہیں تو کس کا زیادہ وہ جہاں آنا ہے پرنوالہ ترباہ ہے کس زبان کی میں دیکھئے عربی is considered as international عربی جوپان میں بولی جاتی ہے عربی امریکہ میں بولی جاتی ہے ون اپ ڈی ٹاپ رائنکنگ لائنگویج اگر ہو تو دوسری لائنگویج کے ساتھ عربی بھی مانی جاتی ہے تو اسی لئے لڑکے ایک تخاظہ اس میں یہ ہے جو لڑکے اردو بیٹم سے پڑھتے ہیں چلو بھائی ہم کالسکول میں ہم نے اردو پڑھ لیا ہے حالت میں بھی ایک سبجیپ تھا ہوں لائنگویج کے ایسے اردو لے 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 لیکن جو لڑکے اردو نہیں پڑھتے ہیں ام مان لیچے تمہیں بیٹم پڑھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے why not i go for one more additional language learning یہ ایک اور لائنگویج کے لئے لے لے سکنا صحیح ہوگا تو یہ طلبہ جو آتے ہیں عربی کی طرف پڑھتے ہیں مطلب جو لائنگویج ہے main language تمپیوٹر پڑھ کے آتا ہے سائنس پڑھ کے آتا ہے سائنس تو پڑھ لے تھا لیکن اس کی جو لائنگویج ہوگی وہ عربی ہوگی سب موڈرن ریوکیشن میں جدیر تعلق میں آپ کے کالیج کے کیا تردار ہے چندے کے مسلمانوں کے تعلق آپ کا بہانے میں الحمدللہ آپ کو دیکھیں ہمارا تقریباً سر 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 پورے ہو چکے ہیں لیکن انہیس سو اکیابل سے لیے کر نینٹین دوہزار سترہ تک سر 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 پورے ہو چکے ہیں جب ہمارا کالیج شروع ہوا تھا انہیس سو بچے سے بھی لیکن او تقریباً چھی ہزار بچے اس زمانے میں صرف ایتھ کالیج جاتے ہیں اس کو ہم پھول ڈے کالیج جاتے ہیں جس میں بھی پڑھ رہا تھا ہمارا میں بھی اسی کالیج کا ساتھتا آگئے ہیں تو اس زمانے سے لے کر آپ کا زمانہ بالکل آلد ہے میننگ کالیج تھی شام کی کالیج جب وہ شام کی کالیج شروع ہوتی تھی ساٹھ بچ کا پھنگ رہتے ہیں چلتی تھی ساڑھے نو دس کا اب شام کی کالیج کا سلسلہ پوچھا ہو رہے ہیں دو پندرہ پر شام کی کالیج شروع ہوتی اس کو ہمیں شکٹو کہتے ہیں اور ختم ہوتی ہے چھ چاریس پر اور سبو کی کالیج جیسے آپ بیٹے پر سامنے بھی ماننگ شکٹ کہتے ہیں آٹھ تیس پر شروع ہوتی ہے اور ایک تیس پر ختم ہو جاتی ہے اور ایک تیس سے لیکن دو پندرہ تک ہم کو وقمہ ملتا ہے اور جتنے بھی ہمارے بچے شام کی کالیج پر ہیں ایک پورے پروفیشنال سبہ ملتا ہے بیٹesian گی بوجھان دو ہم 때 دو ہمار دو ہمار دو ہمار شام تد dog دو ہمار حجیب سوال نہیں ہوں اچھا سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس جو میل کورس ہے جیسے بیگام کمپیٹر سائنس بی بی ایم بی بی اے بی سی اے بی سی اے بی اے ایس ایم ایس اپ پروفیشنل ٹیٹ کے کورس ہیں جس میں زیادہ تر بچے ہمارے ہیں اور ہم وہ نہیں کھولیتے ہیں اور اس کے علاوہ سبح کا جو کارج ہے ترنیشنل جو کورس ہیں جیسے میں کچھ شو بی ایت کے ساتھ یاد کام ہیں صدر شو باہد ہسٹری، ایکنومکس، شوشولوجی، انگلیش، میکس، فیزکس، کیمسٹری، بارٹنی، زولوجی اے سب ترنیشنل کورس ہیں جس میں ہم حسلمانوں کے علاوہ غیر حسلمانوں بھی امیشن دیکھیں یہ یہاں دوسری کمیلٹی یہ مذہب کے بھی لوگ ہوں گے تو مسلمانوں کی تعلیم ان کا مقابلہ میں کہا ہے مسلمان ہائی ہیں یا لو ہیں جہاں تک میرا خیال ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے چودیس ساس ہیں یہاں پڑھا رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے طلبات ان کی برزبت اچھے ہیں نہیں میں یہاں نہیں پوچھ رہاں پورے چلنے ہیں گئے یا تمہیں چلنے ہوں دوسری کمیلٹی کے مقابل مطلب اگر اگر میں دیفرنسیشن بتاؤں گا آپ کو کمپریشن بتاؤں گا تو میں ہی کہوں گا میں ہیسائی بچے ہوتا ہے یہاں بھی کمیلان میں اور خاص کر چلنے میں ہیسائی بچے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس رہی مسلمان پولیجز ہیں اب یوں سے یہ ایک یونیورسیٹی ہے شاید آپ کو بھی بیٹ میں جاتے دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے ہیں زیادہ تر بچے ہمارے ہیں یہ ہماری ایک بہنوں کا کالج ہے جسٹی بچیرہ مسئیت کالج زیادہ بچے ہمارے ہیں اس کے علاوہ مسلمان بچوں کے لئے نیو کالج مدراس اور مسلمان رکھیوں کے لئے جسٹی بچیرہ مسئیت کالج دو چھوڑ کر ہمارے پاس دوسری کالج جسٹی بچے ہمارے پاس مسئلہ تجربہ ہے آپ کا پورا گھرامر تعلیم کے شروع سے جوڑا ہوا مسلمان پورین ہندوستان میں تعلیم میں پیچھے ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ ہاں ہی مانے جاتے ہیں ہر جگہ آلہ تو اس کی کیا ہے مطلب کیوں یہ مختلف ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اگر مسلمانوں کہ میں خود اس کا فیچر ہوں شاید انافیشل ہی اگر چلے جائیں تو ہماری آبادی تقریبا تقریبا تیس کروہ اور اس کا سب سب ہندوستان کا سب سے بڑی ارسٹیٹ ہے بڑا اسٹیٹ ہے وہ میرے خیال سے شاید وہی ہوگا چٹا ملک ہے اور میرے خیال سے ریاست ہے ملک نہیں ملک تو ہندوستان ہے میرے خیال سے چھکا ہے لیکن اتنے بڑی مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی میرے خیال سے مفاویاں نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ کو چھوٹی بسار کل بھی یہ در رواحات مہنم سے یہی کہا کہ مدراس میں طلبان صرف مدراس کے نہیں ہیں ممبر سے ہیں ڈلی سے ہیں دلی سے میرے خود دو حضرات جو میرے سپریم کورٹ کے ایک لائر ہیں جن کا نام مجھتاق صاحب ہے ان کے دو بچے میں پاس اقتصادیات میں بی اے کیا ام اے کیا ایک لڑکہ اگل کر رہا ہے ڈلی میں اور دوسرا لڑکہ انڈلناشنل اسلامی انڈلناشنل بلے گا مطلب ہمارے پاس دوسرے ریاستوں کے چلنے میں لیکن بچے مسلمان بچے یہاں پیچھے اس لئے ہٹ رہا ہے کہ ان کی اکنومک پرنیشن تھوڑی بوری ہے میں اتنا نہیں کہ ہوگا اس لئے ہمارے قرآن میں کیا کرتے ہیں کہ تقریباً ایک کروڑ کے اوپر جس کو ہم سکولرشپ کہتے ہیں بچوں کو فری سکولرشپ دیتے ہیں جو بچہ فریز بننے کے خابل نہیں ہے نہ خاص کر مسلمان کی بات نان مسلم کے لئے ہمارے جس کا نام ہے نیاسی چارڈلیلس کے مات ہیں ہم تقریباً ایک کروڑ سے بھی زیادہ بچوں کو ہر سال ہر سال فری سکولرشپ دیتے ہیں اور ایک کروڑ کے اوپر ایک کروڑ کے اوپر اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے جو جن بچوں کو آپ دیتے ہیں وہ اگر ساوتھ اور تمیل ناٹکے بنا ہوتا ہے ضروری یا آل آور انڈیا کسی کو بھی آپ مسلمان لڑکا نیو کالیج میں ہے نیو کالیج کا پروڈکٹ ہے مسلمان ہے پڑھنے کے خابل ہے لیکن فیز بننے کے خابل نہیں ہے اسے اپنے کالیج کے بچوں کو میں ایک کالیج کے بچوں کو پورے بچوں کو میں آپ ایک ٹا اور کہہ رہا ہے یہ ہمارے یہ کروڑ کا مطلب میں ہی زیادہ ترے بچے شام کی کالیج اب دیکھیں صلاحہ میں بی کالیج کے لیے فیز سا بہتا ہے شام کی کالیج کے لیے اونی سے زیادہ کیونکہ سیلک انارسی ہے سیلک انارسی کور جب ہوتا ہے ان پر ڈپٹ کر کے میں ہمیں تیچر کو ترخہ دیتا ہوں اب دیکھیں میں صلاحہ کے کالیج کا پروسر ہوں میری طرفہ مجھے اونی سے گورنمنٹ دیتی ہے شام کی کالیج کو ہی اونی سے گورنمنٹ دیتی ہے وہ تو جو ہم لے رہے ہیں اسی بھی بات رہے ہیں اس کے اوپر دوسرے کے ہمارے اقراجاتے ہیں یہ بتائیے سوال یہ ہے کہ نورتھ ہنڈیا یہ ساؤتھ ہنڈیا ہے نورتھ ہنڈیا کی شکاعت یہ ہے کہ ساؤتھ ہنڈیا ہے وہ ہمارے ملی تحریکوں میں ان کا تاول نہیں ملتا ہے یہ سچی ان کا الزام میں اعزام نہیں کہوں گا شکایت کہہ دی ہے شکایت خریر میں مان لیتا ہوں الحمدللہ جس کے جنرل سیکریٹری ہمارے جناب ڈاکٹر نحمد مزور آدم صاحب ہے جو ہمارے کے تری مقلیس بڑے بھائی ہیں اور جن کا تعلق میں اکتہ ہنڈیا ملی کامسل سے ہوں میری شادی سے پہلے ہنڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے آل اینڈیا ملی کامسل بنی ہے یہ ہم دعوے کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ اچھا رول رہا ہے جبکہ ابھی حال میں تال کٹورہ سٹیڈیم میں جب ہوا تھا یہ جلسہ ہوا تھا جس میں مدراز سے کئی لوگ رہے ہیں اور یہ خود ڈاکٹر صاحب نے مصرحہ ابھی حال میں کل کی بات کریں ہمیں سندے کی بات کریں کہ تال کٹورہ سٹیڈیم میں کئی مسلمان مطلب ہمارے بھائی چلنے سے ہی رہے ہیں کئی لوئرس کئی آئی 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 آہ workshop آئی آہ رات کے ساتھ رانی اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان کو مہتکے نہیں دیتے ہیں یہ کیا ہے فاظل سے میں اس سے پڑا ہٹت ہوں گا یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن میں کو جی ایک زندی مثال ہوں جب دو ہزار دو میں گودھرات انسیڈنس ہوئے تھے تو آپ کے ٹیم میں تصویر ہوا ہم بھی ساتھ کے ساتھے جب ہم اگری رہے تو مجھ سے کہنے لگے آپ تمیلان کے ہیں اور ایسی ہندی بول لیتے ہیں میں نے کہا سر جی میں تو تمیلان کا ہوں میں تو تمیلان ہوں محمدل ہوں مسلمان ہوں غرب میں اردو ہوتے ہیں اردو بول لے والا آپ دیکھیں کہ میں تو تمیل ناڑتا ہوں میں تمیل بول لیتا ہوں تمیل پڑھ لیتا ہوں تمیل لکھ لیتا ہوں اس کا مطلب اب جتنے ہی کہ ہمارے صدرش شبہ ہے وہ مسلمان ہے ڈاکٹر خلیل جو ہے تمیل دپارٹمنٹ کا وہ کو صدرش شبہ مسلمان ہے اب جتنے ہی ساتھے جائے اکرام تمیل دپارٹمنٹ میں پورے کے پورے مسلمان ہے یہ ہے کہ آپ دو چھوڑ کرتے ہیں وہ لیتا ہی سیٹھتے ہیں اب چاہتے ہیں ان کی مادری زبان تمیل ہوگی اور بات ہے اب کہے ہیں ساتھ ایسا میرے پاس کام کر رہے ہیں جن کی مادری زبان تمیل ہے لیکن اردو بات کرتے ہیں ان کی ماں اور باپ کی زبان تمیل ہے لیکن اردو بات کرتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اردو سے بھی موپرد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ فرنسپل صاحب مہدر صاحب اس نے اردو بات کریں میں کوشش کر رہا ہوں knowing a language is an additional privilege میں بتائیے کہ جو تمیل لاڈوں کے جو مسلمان ہیں کی سیاسی سماجی کیا ہے سیاسی سماجی کیا ہے الحمدللہ میں کہوں گا economically strong socially strong اور جو backward community جو ہم کہتے ہیں مسلمان میرے میرے کالیج کے صدر حالہ his highness prince of our god نوہ محمد عبداللی عزید جو میرے کالیج کے چیہمین ہے اور اس میاسی educational association عقر ان لیا کے صدر ہے ان کا یہ ہمیشہ ماننا ہے جب بھی وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں کوئی پروگرام نے ان کو مہمانت خصوصی کے ساتھ بلا جاتے ہیں نو ہر مسلمان ہر نوٹ ایسی بولتے ہیں جت کے بولتے ہیں ہر مسلمان ہر نوٹ ہر نوٹ ہر نوٹ ہنڈیا وہاں کا ماحول حاصل سے ان دنوں کافی کشیدہ اور زدہ ہے جی جب لوگ گرنے رہتے ہیں کب چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کی ہمیشہ کمینا ماحول ہے اللہ رہا طرم کہ یہاں اتنی خووے بچتی ہیں آپ بودیز بھی ہیں ہمارے سردار بھی ہیں دیکھیں اگر ریاست کا رغنام لو تو زیادہ تر چلنے کے اندر بیہاری بھائی زیادہ بھائی زیادہ بھائی زیادہ لیکن کبھی بھی آپ تک میرے ناقص علم سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی نسل نہیں آگ ویسے میں آپ کو ہوں گا ڈالے کے ساتھ ہمارے جنہی میں کیا بلکل کامل ناڈ میں بھی نہیں کوشش جاری ہے اللہ آپ کرے کوشش نہ کاما ہو ہم یہاں کوشش کی جاری ہے سیاسی طور پر کوشش کی سیاسی ستھے پر کوشش کی جاری ہے لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتے کیا ہو یہاں ہندو مسلمان بڑے بڑے جنہی کامیاب یادو ساہب کرنل گپتا ساہب ہم ہاں سے پھول آتا ہے زائد میہ عید مبارک ہوا میرے اپنوں سے مجھے پہلے عید کی مبارک بازے نہیں بیلتی وہاں سلکتی ہو چونکہ میرے پاس یہاں تین چار سال ہو رہتا ہے میرا جو ان کا ساتھ جو جو جنہی اچھا ہوتا ہے کہ وہاں سے زائد میہ سمجھا نہیں کلا جیا سر آپ لگنوں میں سمجھے کیسے کلاو 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 تو یہاں تک یہ جو تناؤ ہوئے مینے دیکھے ہاں ایک دو مانت پاس چھوڑی سو دیحالی سے ہو رہے ہیں ہی 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 تھا لگن لوگ کما 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 بنانے میں کامیاب ہو گئے ہی یہاں دریبیدین لوگ رہے ہیں یہ آپ شاید آپ کو پتا ہوگا دریبیدین لوگ جی یہ لوگ کبھی بھی دوسری خواموں کو اندر لانے نہیں چھوڑی حالان کہ جب جتنی بھی ابھی جو موجودہ دور میں جو حکومت ہیں چاہے ہو ایوٹی ہو چاہے پیلی ہو حکومت ہو پوشش جا رہی ہے کہ کہیں رہا ان کے کچھ نمائندے اندر لے آئے لیکن نہیں آسکتے ہیں بہت مشکل ہے تیار مشوال کے ایک سمینار آپ کی ہوگا جی تاریخ کے حوالے سے جی اس کی کیا خدمات ہیں آپ کے کالج کا کیسا تعاون رہا آپ کا رہا اور پامو ملت پر موجوانوں پر اس کے کیا سرات مرتبت ہوئے ہیں تو شاید میرے خیال سے چھ سال بعد ہمارے کالج میں یہ ناشنل پرناب ہو رہا ہے میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں خود اس پالج کا پرکسپل ہونے کے اداوہ میں چندے چاکٹر کا میں خود کیا کرتا ہوں کوارڈینیٹر ہوں چندے چاکٹر کا جیسے دکھر مانزور آدم صاحب ہمارے چرمائنے دلی کے ہیٹ وارٹس کے میں یہ چاکٹر جو چندے میں ہے اس کا میں کوارڈینیٹر کیلکٹ میں کوارڈ چاکٹر ہیں پٹنا میں چاکٹر ہیں علی گرہ میں رہے اور ریڈ کوارڈز آپ کا دلیل لے گی الحمدللہ چھ سال کے جس سال سے خبر ہمیں جو پروگرام آیا تھا انٹرناشنل کانکرنس کا لیکن میں بھی اس کو انٹرناشنل کانکرنس کا ہوگا اس لیے چاہے طلاب تھے یا نہ پہ آپ جانتے ہوگے کہ ہمارے کس پروگرام میں ایک شرکت ہوئی تھی عبدال جببار زہیر ساہتر جو سری لنکا سے آیا ہے خاص کر ہمارے پروگرام کے اور تمام جتنے بھی چیئر پرسنس آئے بھی ہمارے پاس آٹھ یا نو پرسنس ان کا یہ کیے یہ کیے کل کا خیال دیا رہا کہ ہنڈڈ پرسنٹ یہ سمینا جو نا قوالیٹی سمینا تھا قوالیٹی سمینا یعنی جو مخالے پڑے گے جو تھیل دیا گیا تھا چھین کے بالکل اس کے دہرے میں بہت زمدرس کام کیا اور الحمدللہ آپ شاید آبی دو دن تھے ہمارے ساتھ آپ نے دیتا ہوگا کہ اپلاوٹ جو کہتے ہیں اپلاوٹ بڑا اچھا رہا ہے اور ایسے سمینار اور بھی ہمارے ہونا چاہتے ہیں اور جب سمینار تر ہو رہا تھا تو ہمارے چلنے کا تی وی چینل ہے جس کو سن تی وی کہتے ہیں یہ سن تی وی سارے دنیا میں چھایا ہوا سارے دنیا میں کل مجھے شام میں مجھے اطلاع ہوئی تھی چاہ بجے سر جی جو سما میں آپ کا جو شوٹ ہوا تا سمینار کا وہ آپ پڑا دیکھیں جو میں دیکھ نہیں پایا لیکن میسے جو دے گیا تو مجھے وہاں سے شکاگو سے میسے جایا ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تو مطلب یہ ہمارا سمینار کا جو بھی یہ سیڈیز ہے یہ نمدللہ وہاں بھی پتا چل گیا ہے کہ آئی ایو ایس کا سمینار چنے میں بڑا کامیاب رہا ہے اور داکھ ساپ خود آج سمینار داکھ ساپ تو چلے گے چنے بلی چلے گے تو داکھ ساپ نے مجھے مبارک بار دی زائی صاحب اچھا پروگرام آیا اور ویسے بھی مجھے خوشید بات کی ہو رہی ہے کہ میرے دورے اوٹومنٹ میرے پرنس پرشید میں یہ پروگرام ہوا ہے تاکہ میں پوری چیزوں کو اچھی طرح سماس کر تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسے پروگرامز بور بھی ہوئی چاہیے ہمارے پاس اور یہ ہشتی پر بڑھا اچھا پروگرام جی جنار بہت شکریہ جی ڈاکٹر میجر زائی صاحب آپ نے آج ساپ بات چیت کی ناظرین آپ چنے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے سنا ان کی زمان کو اور زمان سے پر شک نہیں ہوتا ہے کہ چنے سے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی زمان بتا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمیر لانڈو میں جہاں کے حوالے سے کہا رہا ہے کہ وہ اردو یا کسی اور زمان ہمارے کے لئے کوئی کنگائش نہیں ہے اس کا مستقبل بہت روشن ہے اسلام میں فردو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلم بچوں کو تعلیم سے ہم کنار کر کے انہیں درختی کے ساتھ ناسمان پر گامزن کرنے کی فکر ہیں بلکل بہت شکریہ آپ کا جو آخری جمعہ رہا کہ تمیرناڈو میں جو لوگ پیرنٹ نہیں ہمارے پاس تمیرناڈو اردو اکیٹی بھی ہے ہمارے پاس مجھے ہمارے پاس صرف نیشنل لیول پر نہیں انٹرنیشنل لیول پر جو مشہہہ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو مجھتے پہ رہا ہوں حالانکہ اردو میڈم کا پڑھا میری میری تعلیم بچپن سے لے کر کے پس فان جو کہتے ہیں سیسٹ سیلے کر ایسا سیٹر اردو میڈم میں مہتے ہیں اور چونکہ میرے والدے ہیں مجھے ترم اردو کے پروفیسر چاچا اردو کے پروفیسر بھائی اردو کا پروفیسر حالانکہ اس کے بعد سے سن انیس سو پچھتر سے لے کر اب تک میری بچال سے انگریز یہ رہی لیکن میں اردو کو نہیں اچھا اس کے سوال یہاں کہ تاریخ میں سیمناب ہوا یہاں تامیل لانوں میں سکول کا نسابہ تاریخ ہوا ہے ان کے تاریخ کے سبجیکٹ جو مزامیروں کی مندازت ہیں کہ اس سے نوپ ہنڈیا ٹائپ کی ہیں کچھ ایلگ ہیں تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے نا نہیں اُذر جیسے رہی تاریخ کو بہتا ہوا بھنوڑ کیا گیا ہے جتنی بھی دو دن میں جو سمناب یہ بات میتے ڈسکارشن کی لیکن ہمارے پاس جو تاریخ جو ایکچوال تاریخ ہے اس کو لے کر چاہتا ہے اگر اس میں تھوڑا بھی رد مدر ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ چھوڑے نہیں یہاں کے جو سلیورس جو بناتے ہیں لوگ جو سلیورس کے جو چیئے میں ہوتے ہیں ان کے بیشے لگ جاتے ہیں sir this is a wrong thing which you are going to present before the children آپ دیکھیں اوڑنگلز کے بارے میں آپ کو آپ کو بتا ہوگا بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر اس کو صحیح دہوصل آنے کے لئے کوشش جاری ہے مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے میرے خواہر سے ہو سکتا I may be wrong میرے خواہر سے حکومت کی طرف سے کوشش بھی ہو جاتی ہے تو جو تاریخ دان ہیں جیسے کل آئے تھے 8-9 تاریخ دان ہندوستان کے جانے مانے تاریخ دان جو آئے تھے ان کا یہ قیان ہے کہ تاریخ کو ڈسکارٹ نہیں کیا جا سکتا تاریخ تاریخ ہوتی اس ہی نہیں ہے اس کی بات ہے تو آخر میں ایک سوال میرا آپ سے ایک چھوٹا صحیح ہے کہ اس لڑکے کو آپ دیکھ رہیں جو میرے پیچھے اس کا نام باشا ہے مہمو باشا ہے یہ تاریخ کا سکتا ہے یہ لڑکا یہ لڑکا ہمارے واجپاہی کے پاس سے لے رہا ہے بسکارٹ نہیں ساپ سے اس کو لے رہا ہے ڈلی کا ڈلی کا پروگرام ہے ڈلی میں رڈیا بسکارٹی اس کو لیا گیا یہ لڑکا بی اے ہسٹری پڑھا ان میں ہسٹری پڑھا پھر اس نے سیویل سرویز دیا ان کو بزمان کا لڑکا ہے پڑھا اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھئے کہ now he's a deputy ambassador in Wales UK میں ڈبلیمات 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 اس کا بات کام ہے ایک مرچیت کا موزل ہے اگر میرا بچھا ڈیرس 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 بن جاتا تو کوئی بڑی شان کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں ڈبلیزی میں باشا after having studied in history created in history in new college یہ بڑا مجھے فخر ساتھ ہے میں باشا کام دیتا ہوں ہاں ہاں کہوں گا کہ میں اس کو ڈیریکٹ پڑھایا بھی نہیں کیونکہ میں تو شعبیہ فزادیات کے استاد ہوں وہ تو تاریخ کا لڑکا ہے لیکن میرے پاس NCC میں راتی ہوں تو میں NCC کا کمان رہ چکا ہوں میں ہر جگہ اس بات کے آئیسے بچے ہمیں اور بھی ہوئیں وہ بھی تیار کرنی چاہیں یہ میرے دیئے پخر کی بات ہے کہ اتنا غریب لڑکا ہاں صاحب دنیا میں ہوں گا ہمیں کہ ابھی حال میں یو پی کے عادرتیار آلی کے پہلے جو چناؤں ہوئے تے انتخابات پول امزرور کی طرح سے آئے تھی اس کا پول امزرور فر انڈیان الیکشن میرے پاس آئے جہاں آپ بیٹھے وہی بیٹھے میں ساتھ تقریباً یہ گھنٹہ گفتگو کرتا رہے اور باہر ہم تکیزار ہو رہا کیونکہ خوشی آنسو بھی میرے بیٹھ ہے جب وہ بات کر رہا ہے کیونکہ میں جب یہاں کمانڈر رہا تو میری روم کی سفایت کرتا تھا میری روم کی سفایت کرتا تھا آج اس کی روم کی سفایت گھورا کر رہا انڈریز اب دیکھیں ای 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 ایس ڈینڈین فارنڈ سرویس اللہ کہتا ہے وہ بہت خوش ہے کہ ایسے پچے ہوں اور بھی دیار کریں مسلمانوں میں جاہ در آ جائے کہ چلو بھائی مسلمان بیچے نہیں ہے جیسے میں نے پرنس نے کہا میں ان کی بات کو لبائی کہتا ہوں ہمارا دیماغ دیکھوڑ ہے مسلمان دیکھوڑ ہے بہت شکریہ میرے دکھر مزار بچانس باشید کلیر اور تب سے سماؤ تو شکریہ نام دکھر مزار بچانس شکریہ نام دکھر مزار بچانس